حاضرین و سامنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے بابرکت پرمور اور مقدس مہینے کا آخری اشراع جلوہ فرما ہو چکا ہے اور اس اشرے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وآخرہ اتکم من النار کے لطب سے یاد فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری اشراع اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے بندوں پر اس طرح رحمت نجاور ہوتی ہے کہ ان کو دوزخ سے آزاد کر دیا جائے دوزخ سے رہائی پانے کا آشرا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو آخری دستیروں کے اندر سنت موقتدہ علی القفایہ کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور مساجد میں ایک رونک الگ انداز سے شروع ہو جاتا ہے آپ ملازہ فرمائے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر کون سا وقت ہے جس میں مسجد کے اندر ذکر الہی اس آخری اشرے میں نہ ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری اشرے میں تلاش کرو یہ آخری دستیر ہیں پھر آگے امت کے لیے اور سانی کر کے فرمایا رمضان المبارک کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو یہ پانچ راتوں میں سے ایک رات آج کی رات میں جو شخص اس کی کوشش کرے گا اس کو تلاش کرنا چاہے گا اس کو پانے کے لیے کچھ تگو دو کرے گا اللہ تبارک و تعالی کی ادا سے کن ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا جس نے شب قدر کی گھڑیوں کو پایا اس میں قیام کیا دو رکعات نماز نفل پڑی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ محض اللہ تبارک و تعالی کی خاطر ریاقاری سے بچتے ہوئے دکھلاوے سے بچتے ہوئے اور نہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں پر معافی کا کلم کھیلی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئے انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نزول اس اشرے میں ہو رہا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس اللہ تبارک و تعالی کی برسنے والی رحمت کا کوئی چھینٹا ہمارے دامن کو بھی مالا مال فرمائے آج ہمارے ہمارے نماد ترابی میں قرآن پاک کا جو حصہ پڑا گیا ہے یہ پچیس میں پارے پر مشتمل ہے پانچ سورتوں سے لیا گیا سب سے پہلے سورہ حامید السجدہ کا آخری رکوی رکو سے بھی کم ہے جو پچیس میں پارے کے آغاز میں ہے اس کی تلاوتی نہیں اس کے بعد سورہ شورا پانچ رکووں پر مشتمل ہے اول سنے کا آخر تک پڑی گیا اس کے بعد پھر سورہ زخرف یہ بڑی اگمار کا کن آراز سورہ مبارکہ سات رکووں پر مشتمل ہے اس کی تلاوت کی گئی اس کے بعد پھر سورہ دخان دخان جو ہوتا ہے یہ دھوئیں کو کہا جا رہا ہے قیامت کے قریب جو دھوئیں اٹھنے والا ہے اس کے معاملے میں یہ ذکر کیا رہا ہے زخرف بنابٹ کو کہا جا رہا ہے اندر سے کچھ چیز اور ہو باہر سے کچھ چیز اور کر دی جائے جیسے چاندی کے موٹی ہو اس کے اوپر سونے کا چاندی پانی پانی چڑھا دیا جائے ملمہ کاری کرنا جس کو کہا جاتا ہے اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور پھر اس کے بعد سورہ دخان پھر تین رکووں پر مشتمل ہے اس کے بعد پھر سورہ جاسیہ چار رکووں پر مشتمل ہے جاسیہ کا مضلوبہ تک گھٹنوں کے بال گری ہوئی فی کل عمت جاسیہ یہ ذکر کیا گیا ہے اس طرح یہ پچیس پارے آج پائے تکمیل کو پہنچے ہیں یعنی قرآن پاک کو اگر پانچ پانچ پاروں میں تقسیم کر کے چھے حصے کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے پانچ حصے پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اب چھٹا حصہ جو ہے وہ باقی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ چند ایک سوالات ہیں ذرا ایک مرکبہ ضرور السلام پر عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات ہمارے ساتھیوں میں فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت اتقاف بیٹھتی ہے تو کیا وہ اپنے شہر اور بچوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے اتقاف کی جگہ چھوڑ سکتی ہے اور خانہ بنا کر واپس اتقاف کی جگہ آ جائے کیا وہ ایسا کر سکتی مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کا گھر میں اتقاف پورے گھر میں نہیں ہو سکتا مسجد بیعت کے اندر اتقاف کرے یعنی وہ جگہ جو اس نے نماز کے لیے مخصوص کر رکھی ہو اس کا نام رکھا جاتا ہے مسجد بیعت یہ گھر کی مسجد اکھنا کھانا پگھانے کا مسئلہ ہو تو وہ پکا سکتی ہے لیکن اتقاف کی جگہ پہ پکا سکتی ہے جو چیز ہو وہاں پہ لانگے رکھنی جائے اسی جگہ پہ پکا دیں کھانا دیار کرنا ہو کاتنا ہو رکھنا ہو اتقاف کی جگہ سے بارک ہو جائے گی یہ ایسا اُذر نہیں ہے جس کو تب ہی یہ شریف اُذر کہا جا سکتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اچھا ایک ہوتا ہے کہ عام سجدہ کرتے ہیں عام سجدہ کرتے ہوئے سوال یہ ہے کہ کوئی اپنی دوبان کے اندر دعا کر سکتا ہے ابھی آپ نماز کے اندر کسی جگہ پر اُدھو بولنے شروع کر دیتے ہیں نماز ہو جائے گی تو سجدے میں کیسے ہوگی ہے سوال یہ کیا گیا ہے کہ حالت سجدہ میں کوئی بندہ اپنی دوبان میں بولنے شروع کر دے دعا کرے اللہ سے آپ تو یہ بھی پھر کہہ سکتے ہیں قیام کے اندر بھی اپنی دوبان کے اندر دعا کرنے شروع کر دے سور فاتح اُنہوں کا ترجمہ پڑھ دے آگے سور اخلاص اُس کا ترجمہ پڑھ دے یہ جو نماز ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عطا کیے ہوئے الفاظ ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتے ہیں بسم حالاللہ یہ دعا جو ہے یہ حالت سجدہ میں وہی جو مذکور ہے اسی کو ادا کرنا ہوگی ہاں نماز سے باہر آپ نے ویسے سر سجدے میں رکھا ہے اس کے طرح اللہ سے آپ دعا مانگتے ہیں اردو میں مانگیں عربی میں مانگیں جو چاہیں مانگیں اللہ کسی دوبان کا محتاج نہیں لیکن امت کا ربط اُن کے نبی سے کام رکھنے کے لیے یہ چیزیں لازمی قرآن دے گی آگے سوال کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کہتے ہیں کہ میت کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے جنازہ پڑھنے کے بعد پھر دعا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپرہ کا کوئی ثبوت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز جنازہ خود دعا ہے ایک دعا کے بعد دوسری دعا مانگنا یہ کوئی جاہد نہیں ہوتا ہے ایک دعا مانگی اب دوبارہ مانگی نہیں سکتے ہیں کوئی پبندی لگ گئی ہے اب رہ گئی یہ بات کہ صحابہ اکرام نے کچھ کہا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے سننے بن ماجہ میں اذا صلیتم علی المیت فأخلصو لہو دعا اذا صلیتم جب تم پڑ چکو علی المیت میت پر نماز فأخلصو الفاؤل التعقیب فآجو ہے نا یہ معاقبت کے لیے ایک کم ہو چکا پھر دوسرا ہوگا فرمائے فأخلصو لہو دعا خالص اس کے لیے دعا مانگو یہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور روایت ہے رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منفوس کی نماز جنادہ پڑھتے دیکھا ہے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے منفوس کی نماز جنادہ پڑھانے کے بعد اس کے لیے دعا مانگی دعا میں یہ کہا اللہ معاہدہ من عذاب القبر اے اللہ اس مرنے والے کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمالے یہ بعد میں دعا مانگی پھر یہ بڑی مشہور روایت ہے تبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نماز جنادہ میں شریک ہوئے تو دیکھا کہ نماز جنادہ ہو چکی سلام پھر چکا تو آپ نے فرمایا نماز پڑھنے والوں درہا ٹھہرنا جنادہ میں تو ہم سے سبت لے جا چکے ہو دعا ہم سے پہلے نہ کرنے نہ ہمیں اپنی دعا میں ضرور شامل کرنا ہم بھی ساتھ سکھ دعا کریں گے یہ علماء دیوبند کا ایک فتاوہ ہے فتاوہ دارلاللوم دیوبند اس میں بھی لکھا ہے کہ نماز جنادہ کے بعد دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے آگے کہتے ہیں گھارِ حرار کا پاکہ سنائیں سبحان اللہ گھارِ حرار وہ گھار ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے سبحان اللہ کہی یہ گھارِ حرار وہ گھار ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے سے پہلے ہی وہاں پہ جا کے محتقف ہو جائے کرتے ہیں کئی کئی دن بھی جاتے تھے کیا کرتے تھے اپنے کلم میں جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مشہور جاتے ہیں گھارِ حرار کے بارے میں یہ مشہور سوال ہے کہ اور گھاروں کا انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا صرف گھارِ حرار کا کیا کیا ہو جائے تو نبوت کے اعلان سے پہلے سرکات جس گھار میں بیٹھتے تھے صرف گھاریں حرار میں جاتے تھے تو مکہ شریف میں گھاریں تو بہت ہیں کسی اور گھار میں بھی تشریف لے جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے اس کے دو جواب ہیں ایک اس کا ظاہری جواب ہے ایک اس کا باطنی جواب ہے ظاہری جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے شہر سے اپنے گھاؤں سے اپنے علاقے سے بہر جا کر بیٹھتا ہے دینا لگاتا ہے تو طبی طور پر اس کی طبیعہ چاہتی ہے کہ اپنے شہر کی طرف میری پوچھت نہ ہو اپنی شہر کی طرف میرا مو دوسری طرف پوچھ کر کے بیٹھتا ہے اپنی شہر کی طرف یہ طبیعہ تو اس کی چاہتی ہے یہ گھارِ حرار کو شرف حاصل ہے گھارِ حرار میں جب بیٹھے جا کے تو جیسے ہی مکہ شریف کی طرف مو کریں پہلی نظر جس مقام پہ پڑتی ہے وہ بیت اللہ شریف ہے یعنی وہاں پر بیٹھے بیٹھے بھی سرگارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا اندازہ لگائی ہے کہ سرگار وہاں گھارِ حرار کا انتخاب اس لیے کر چکے تھے کہ وہاں پہ جو بھی نظر پڑتی تھی اٹھنے کے بعد وہ بیت اللہ شریف پہ پڑتی تھے بات بھی اس کا جواب یہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایمان اس فالحین ہے ایمان اس فالحین کا مطلب ہوتا ہے یہ نیک لوگوں کی کچہری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے یہاں اس پوری زمین کا نظام سمالنے کے لیے اس کو تقسیم کرنے کے لیے فرشتوں کی کچہری لگتی تھے فرشتے آگے آگے گھوزرے کو آقامات تفریز کرتے تھے کہ فلاں علاقے میں اتنا رزق ہونا چاہیے فلاں علاقے میں اتنی بارش ہونی چاہیے فلاں علاقے میں یہ ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے یہ حوال ہونے چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد یہ ڈیوٹی فرشتوں کی بجائے امت مسلمہ کے اولیہ کو تفریز کر دی گئی یہ فرمایا گیا کہ یہاں پہ پھر نیک لوگوں کی کچہری لگتی ہے اولیہ کاملی مبیٹ اس تخت کے اوپر وقت کا غوث بیٹھتا ہے اس غوث کے دائیں بائیں جانب اس کے دو مدین بیٹھتا ہے ہماری بات کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے اس امت کا سب سے پہلا غوث جو تخت پر بیٹھا ہے وہ حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دو مدین ہیں ایک دائیں بیٹھتا ہے ایک بائیں بیٹھتا ہے دنیا کے اندر جو دائیں بیٹھتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے لیکن یہاں غارِ حرامی جو بڑا ہوتا ہے وہ بہیں بیٹھتا ہے کہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ یہ دل کا معاملہ ہے دل کے قریب ہوتا ہے دل مائیں درہ ہوتا ہے بڑے کو مائیں درہ اور ان کے جو وزیر بڑے ہیں فاروقِ آدم جو بعدوالے دوسری مائیں درہ بیٹھتا ہے عثمانِ غنی اس کے بعد پھر اس تخت پر غوث کی حسیت سے فاروقِ آدم بیٹھے ہیں پھر اس کے بعد اس تخت پر حضرتِ عثمانِ غنی بیٹھے پھر اس کے بعد حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے اس کے بعد پھر یہ ڈیوٹی امامِ حسن کے حصے میں آئی پھر امامِ حسین کے حصے میں آئی پھر امام دین اللہ عبدین کے حصے میں آئی پھر امام باقیر پھر امام جعفر السادق پھر امام حسیٰ قادم پھر امام رضا پھر امام نکی پھر امام تکی پھر امام حسن عسکری امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو عائم اہلِ بیت میں سے یہ گیارمے نمبر پہ ہیں ان کے بعد پھر یہ تاقت خالی رہا ہے کہ دیکھ اس کے اوپر بیٹھے ہیں لیکن نائب کیا سی ایسے بیٹھے ہیں تا آنکہ وہ ہستی آئی ہے جس نے اعلان کیا وہ ہستی غوث سے آدم عبدالقادر جلانی تشریف لائے ہیں جنہوں نے فرمایا کہ میرا قدم زبانے کے ولیوں کی کردن پر تو پھر وہ اُن کا قبضہ ایسا ہے کہ قیامت تک اُنی کا قبضہ رہے گا جب تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آبری نہ ہویا تو یہ سارے کام وارے حیران ہوتے ہیں زندگی کی پچھلی نمازیں قضاء کر سکتے ہیں صرف کر نہیں سکتے ضرور کرنی چاہیں گے جب تک نہ ادا کرے گا وہ اس کے ذمہ قلد رہے گا جس کی بال پرس ہوگی اس نے ہر صورت میدہ ہونی چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہتے ہیں کوئی سنا دیں آپ کو علوہ یوسف سبحان اللہ جن کے کس ایک اللہ نے بھی قرآن میں کہا احسان القصص تمام قصوں میں سے بہترین قصوں آپ بھی سبحان اللہ تو کوئی کہتے ہیں پتہ جلے بہترین قصہ ہے تو سبحان اللہ کوئی ہوگیا تو سب جائے گی نہیں یہ جس کو اللہ نے احسان قصص کہا ہے یوسف علیہ السلام ان کے حسن کا یہ آل ہے سرکار بھی فرماتے خود فرمایا کہ میں نے میراج کی رات موسف کو دیکھا ہے پیسے چمٹتا تھا جیسے ستاروں کے جلمٹ میں چودھوی رات کا چاند چمٹتا ہے وہاں پر بھی ان کا حسن یہ تھا بزار میں جب بکنے کے لیے تشریر لائے گئے تھے تیرہ سال عمر تھی تیرہ سال کی عمر میں پانچ من وزن تھا ان کا اب آپ میں سے کسی کہا ہے پانچ من وزن تیرہ سال کی عمر کیا ہوتی ہے اور حسن کا یہ حال تھا کہ جو دیکھتا تھا خشک آگے گھر جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بزار میں بیچنے کے لیے لائے تھے پانچ مرتبہ تو لے گئے سونے سے ایک مرتبہ تو لے ریشم سے تو لے کسطوری سے تو لے چاندی سے تو لے پھر جو اس وقت کا غلہ تھا اس سے تو لے سونے سے تو لے گئے کسطوری سے تو لے گئے چاندی سے تو لے گئے ریشم سے تو لے گئے ہر مرتبہ تو لے گئے اور پھر جس نے قیمت لی تھی جب وہ دے چکا رہا پھر ساری اس نے کہا لے جاؤ لٹ گیا ہو گیا مجھ سے کیا ہو گیا کہ میں یوسف کو بیچ بیٹھ ساری جو دولت حضرت یوسف علیہ السلام کی مجھے اس نے اس کے بدلے میں لیتی سب خیرات کر کے پھر یوسف علیہ السلام کے پیچھے ہی زندگی بڑھ رہا ہے آپ کو معلوم ہے پھر یوسف علیہ السلام کے حسن کا حال تو جب یہ محمد بخشان کے کھڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تین مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نانی کیونکہ وہاں پہ قید سالی ہو گئی تھی سات سال تک قید سالی نہیں ایک وقت آگیا تھا کہ غلہ کھانے کو رائی نہیں اس وقت یوسف علیہ السلام کیونکہ وہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ان خزانوں کو سمال سکتا ہوں انتظام میرے ذمہ لگاؤں اینی حفیظ انعالی میں افادت کروں گا میں جانتا ہوں ایک وقت آیا تو آپ نے بادشاہ سے کہا وہ کیا کریں اس نے کہا کشہ رہی نہیں ہے بندے بھوکے ہو گئے کیا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوسف علیہ السلام نے اس کیا مولا آپ کیا کروں گا میرے ذمہ ہے میں وزیر خزانہ ہوں وزیر مالیات میں ہوں ادھر سے حکم ہوا کے طرح بندوں کو بلا کے ایک مرتبہ اپنے چہرے سے نکاب اٹھا دے حضرت یوسف علیہ السلام نکاب اٹھا دیتے ایک جلک دکھاتے تھے کتنے کتنے ماں بیٹ جاتے تھے لوگوں کھانے پینے سے بگانے بھی جاتے خوش و خیرت سے بگانے یوسف علیہ السلام کی ایک جلک دیدی وَقَالَ لَسْبَتٌ فِي الْمَدِينَةِ مِرَاةِ الْعَزِيزِ تَرَابْدُ فَتَاهَا نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا خُبَّا اِنَّا لَمَا رَاهَ بِي دَلَالٍ مُبِينٌ وَلَمَّا سَمِعَتْ لِمَكْرِهِنَّ عَصَلَتْ لَيْهِنَّ وَعَادَتْ لَهُنَّ مُتَّكَمْ وَعَادَتْ كُلَّ وَاهِدَةٍ مِّنْهُنَّ وَقَالَ تِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَعَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ تَطْعَانَ عَيْدِيَهُ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَا اِنْ هَذَا إِلَّا مَا لَكُمْ كَرِيمٌ حضرت زلیح صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ سلزہ چلانا دی حضرت یوسف علیہ السلام کے معامل من کی محمد میں دیرفتار ہو گئی تھی تو یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ حضید مصر کی بیوی ہے کیونکہ بہت اونچے درجے کا وہ شخص تھا بڑا اس کا مقام تھا اور دلیخہ بھی بڑی حسین و جمیل خادون تھی بڑی پاقیدہ تھی ان کے معاملے میں خبر پھیل گئی انہیں کہا کہ اس عورت نے ایسا فیل کیا ہے بچے کے ساتھ اپنا دل لگایا غلام بندہ تھا بکا ہوا ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکی کہ تانہ دیا گیا ان کو کیا خبر ہے یوسف کیا ہے تو پھر اس نے ان کی دعوت کی ساری عورتیں دعوت کا اقیاج ہوتا ہے دعوت بلائی ان کے سامنے پھل رکھ دی ہے چھوڑیاں ہاتھ میں رکھ دی لو پگڑو کاتو کھاؤ پر آگے پھلے یوسف سے کہا وقالتِ خروج علیہنہ فلمہ ایک مردوہ باہر نکل گئے ایک دھلک نکھائے وہ سمجھا ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو کہتی مانو اس فقیرنے کی بات اور یوسف علیہ السلام نے بات نکل گئے اس طرح گھدرین ایک جلگ دیکھتی تو جنہوں نے پھالے کاتو نکل چھوڑی ہے پکڑی تھی قرآن کیا تھا آدھ کاتی پتہ ہی نہیں چاہتا ہے تکلیف کا پھر یہ احساس ہوا تو زمان سے کہتی تھی یہ کوئی کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے یہ بندہ نہیں ہے یہ کوئی عزت والا فرشتہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک جلگ پر اگلیے کاٹ بیٹھیں والا حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا کا وہ فرمان ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنان سر کٹ آتے ہیں تیرے نام پہ مردان یا رہا کہتے ہیں سرکار یوسف علیہ السلام کے حسن پر زنان مصر کی اگلیاں کٹ گئی تھی یہ غیر راضی طور پر ان کا فیل ہو گیا تھا لیکن ادھر حسن آیا ہے انہوں لیے کٹھیں عورتوں کی آپ کا تو نام آیا ہے کہ عرب کے مردوں نے اپنی گردنیں گڑوار رہ گئی ہیں آپ کے حسن پر میاں صاحب کو بھی شیر پورا کر دیں جس میں فرمائے تین مہینے رجی خلقت وہ ایک یوسف کا نامی جنہا محمد علمی لٹھا رجی دور جہاں ہیں اللہ تعالیٰ ملکی توفیق عطا فرمائے اور کوئی سوال اور شاہد ہیں جنر کا حور کون علامی کی طرف ہے؟ جنر کا؟ حور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے وہ کہتے ہیں حوران جنر کیا شیر ہوتی ہے؟ حوران جنر کیا شیر ہوتی ہے؟ اچھا یہ مسئلہ ہے کہ جنر کی جو حور ہے نا یہ نورانی مخلوق نور کی بنائی گئی ہے جس کے حسن کا یہ حال ہے کہ فرمایا کہ ایک جھلک دکھا دیں بار نکل کر تو پوری روح زمین پر اجالہ پھیل گیا ہے اس کا ایک مال اس طرح ظاہر ہو جائے تو پورا زمانہ خوشبو میں نہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے بنائی ہے تاکہ بندوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان سے سکون حاصل کر سکیں بندوں کے چین کے لئے قرار کے لئے اللہ تعالیٰ نے جن بندوں نے اپنی زندگی میں مشکلات گزاری ہیں اللہ کے حکم کے تابعے ہیں عطاعتِ مصطفیٰ عطاعتِ خدا کیے شریعتِ مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلے ہیں اللہ کے لئے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ نورانی مخلوق بنائی اور کوئی سوال نہیں آپ نے آگے فرمایا کہ شبی طبیس مسئلہ کیے جائے جائے جسے پڑا مزید پیچر میں سے چکیا مسئلہ ہے پیچر میں اور دوپرا کے جو کوشش کرے جائے سکوپانی سے تو ایسی کیا نشانی ہے کہ اسے پتہ کریں گے سکوپایا جو نشانیاں ضرور بتائی گئی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہچاننے کے لئے آنکھ بھی تو چاہیے نہ ہیں پہچاننے کے لئے بندے کو وہ عطاعت شعار دل بھی چاہیے ہیں اس کی پہچان یہ فرمایا کہ جب وہ لمحہ آتا ہے انسان کے بدن کے رونٹے کھڑے گئے ہیں آنکھیں بندے کی آنسوں سے بھر جاتی ہیں یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو بندے کو دستیاب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس لمحے میں قرآن نازل کیا ہے آسمان دنیا پہ اتارا ہے اس کو شب قدرکار وہ لمحہ جب دوبارہ لوٹ کے آتا ہے اس کے اندر اللہ کی وہی رحمت برستی ہے تو تلاش کرنے کا معنی یہ ہے کہ اپنی برپور کوشش کرنی چاہیے رات بر جاگنے چاہیے ایک رات دوسری رات تیسری رات چوتھی رات پانچمی رات میں تین سو پینسٹھ دنوں عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا تھا کہ جو شب قدر پانا چاہے کونسی رات تلاش گیا ہے کہ سارا سارا سال جا گیا ہے یہ ہے اس کی تفصیل تفصیل یہ ہے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ شب قدر کو پانا چاہے تو کیا کریں فرمائے سارا سال جا گیا ہے ہر رات جا گیا ہے بجا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تیری کوشش پر اتنا راضی ہو جائے گا تجھے اس لمحے کی پچھا نہ دارا یہ بندوں کی سہولت کے لئے رکھا گیا ہے کہ ہی طرح نہیں جاگ سکتے ہیں تو پانچ راتیں جاگنا تو کچھ بڑی بات نہیں ہے پانچ راتیں تو کم از کم جاگو گے تو ایک رات میں سے ضرور ہی مل جائے گی آپ یہ بھی فرمایا گیا کہ جس رات پر شب قدر ہوتی ہے تو اس کا جو صوبہ کا سوری طلوع ہوتا ہے اس کے اندر وہ تیز ہی نہیں ہوتی ہے اس کی شوائیں ذرا اس سختی کی بجائے ٹھوڑی ٹھنڈی پڑ جائے گا ان کے اندر ہوئی ایک عجیب لطافت و نفاست ہو جاتی ہے یہ پہچان بتائے گی اب آپ کی اصل آر اللہ کو معلوم ہے جی میرا سوال ہے کہ جب نمضہ پہت جاتا ہے تو قبل میں جاتا ہے تو سوال پہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے کہتے ہیں کہ جو مرنے والے سارے بندے جو ہیں وہ اس طرح ان کا جسم سلامت تو نہیں رہتا ہے کچھ ایسے ہیں جن کوئی جانور کھا جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ اس کو شیر کھا گیا ہے کچھ ایسا ہے جو سمندر میں ڈوب جائے کچھ ایسا ہے جو آگ میں جل گیا ہے کچھ ایسا ہے کسی توفان کی نظر ہو گیا ہے کچھ ایسا ہے کسی آدھسے کی نظر ہو گیا ہے اس کے لئے کیا ہوگا یہ باتیں جو ہیں نا یہ ہماری عقل سے عقل کی محتاج نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایسا ہوگا یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے لیکن یہ ذہن کتا ہے اس کی کپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ بات کو سمجھ سکے اللہ تعالیٰ اس کو مسالی جسم عطا کرتا کوئی آگ میں جلے اس کو بھی مسالی جسم عطا کرتا کچھ شیر کے موں میں اس کو بھی اسی لئے فرمایا نا سُمَّ أَمَاتَهُ فَأَكْبَرَهُ پھر اس کو موت دی ہے انسان کو اور پھر اس کو قبر میں رکھا ہے اچھا قبر میں ایک تو یہ جو ہم قبر بناتے ہیں ادھر تو فرما دی ہے ہر بندے کو موت آتی ہے ہر بندہ قبر میں جاتا ہے شیر نے کھایا تو شیر کا پیٹ اس کے لئے قبر بنا دی ہے آگ میں جلے تو آگ ہی کو اس کی قبر میں منتقل کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملہ ہے ہماری سمجھ سے عقل سے یہ باتیں بہت آتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے بیسے بہت ہے سمحان بیس بہت ہے کہ فرشتے کو قرآن کیوں یا پڑھتے ہیں فرشتے بعض فرشتے ہیں جو قرآن پڑھنے کی جن کو طاقت نہیں دل رہی یہ نہیں کہ فرشتے قرآن سارے ہی نہیں پڑھ سکتے ہیں سب کا معاملہ یہ نہیں کیونکہ جبریل امین لائے تو پڑھ سکتے ہیں تو لائے بعد فرشتے ہیں جن کو قرآن پڑھنے کی طاقت حکومت نہیں ملی ان کے لئے حکم کیا ہوتا ہے کہ جو بندے قرآن پڑھتے ہیں ان کے قریب بیٹھ جائے ان کے موں کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کو سنگتے رو تو میں سواب ملتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اکمہ ہے سبحانہ رب کا رب العزت ہے وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الٰہی آخری عشرے کی پہلی رات ہے اس میں اپنا خصوصی کرم ہم فقیروں پہ الٰہی ہم کو توفیق عطا فرما کہ اس عشرے کے شایانِ شان ہم کام کر سکتے ہیں جن ساتھیوں نے اعتقاف کیا ہے الٰہی ان کے اعتقاف کی لذت سے ان کو معلومات ہے الٰہی ہم فقیروں کو بھی جو اعتقاف سے محروم رہے دنیاوی معاملات میں مشہول ہے ہمارا دل بھی ادھر ہی لگا رہے تیری یاد اور اس کے اندر جو تیرے الطاف تیرے خاص بندوں کے لئے خاص کیے گئے ہیں الٰہی اس کا کچھ حصہ ہم فقیروں کو بھی ملتا ہے الٰہی ہماری بخشش کا بھی پروانہ جاری ہوگا ہے ہمارے لئے میں دوزخ سے ادادی کا پروانہ جاری ہوگا ہے جو بیمارہ ان کو شفا عطا ہوگا ہے جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرماؤں جن کی نیک تمنائیں ہیں الٰہی سب کی نیک تمنائیں پوری فرماؤں ہم سب کی بخشش فرماؤں ہمارے والدین کی بخشش فرماؤں تمام امت محمدیہ کی بخشش فرماؤں سب کا خاتمہ مل خیر فرماؤں وصل اللہ علیہ حبیبی محمد سے فرماؤں جو پریش و سب کی بخشش جو پریش جو پریش